بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آپ سب کو ہماری پوری فیملی کے طرف سے عید مبارک تو آج ہم بنائیں گے مزیدار سی اید اسپیشر ریسیپی گولڈن شیر خورمہ تو یہاں میں نے آدھا کپ سوائیاں لے لی ہیں ایک کپ چینی لی ہے اور دو عدد چھوٹی الائچی لے لی ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے میں نے ڈرائی فروٹ لے لی ہیں ناریر ہے کشمیش ہے اور اس میں میں نے چھوارے بھی ڈالے ہیں بادام ہے یہاں میں نے آف کے جی دودھ لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے کڑھائی رکھی ہے اس میں میں نے ایک ٹیب سپون گھی ڈالا ہے پہلے میں اس کو میوے کو ہلکا سا روست کر لوں گی زیادہ نہیں پکانا ہلکا سا پکانا ہے اور گھی بھی بلکل ہمیں کم ہی رکھنا ہے ہلکا سا بھوننے کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے تو یہاں اس کو ہم نے نکال لیا ہے اس کو بھونا میں نے اس لیے اس میں سے ایک بہت مدے کی سوندھی سی خوشبو آتی ہے باقی بچے ہوئے گھی میں ہم سوائیوں کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ سوائیوں کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اندر تو یہاں میں نے کڑھائی کو بلکل صاف کر لیا ہے کیونکہ ہمیں بنانا ہے چینی کا کرمل اور اسی سے ہی اس کا ایک بہت مدے کا ٹیسٹ اور ایک گولڈن سا کلر آئے گا جس سے ہمارا گولڈن شیر خورمہ تیار ہوگا تو بلکل اس کو ہمیں ہلکی آنچ پہ پکانا ہے اس میں میں بلکل ایک ٹیبل سپون جتنا پانی میں ڈالوں گی اور آدھی چینی میں نے بچا لی ہے اگر مجھے میٹھا کم لگے گا تو میں بعد میں چینی اور ڈالوں گی یا میٹھا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چینی کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی میلٹ ہونا شروع ہو گئی اب اس کا آشتہ آشتہ بنے گا کیرامل اور اس کا جو کلر ہے وہ بلکل ڈارٹ گولڈن ہمیں چاہیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کا جو ہے کیرامل ہمارا تیار ہو گیا ہے کتنا ڈارٹ گولڈن کلر آئے یہاں پہ میں چولے کو بند کر دوں گی کیونکہ مجھے اسے تھنڈا کرنا ہے اور پکتے ہوئے کیرامل میں ہمیں دودھ نہیں ڈالنا اگر ہم ڈالیں گے تو وہ دودھ ہمارے اوپر آ کر گر سکتا ہے جس سے ہمارے ہاتھ وغیرہ بھی جل سکتے ہیں تو اس لئے ہم یہاں پہ چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل تھنڈا ہو کے اور گاڑا ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی دودھ دودھ کو میں نے پہلے سے پکا کے تھنڈا کر لیا تھا فل کریم دودھ لیا ہے یہ دیکھیں کیرامل جو ہے وہ ہمارا ہارڈ ہو گیا ہے کیونکہ دودھ جو ہے وہ تھنڈا تھا اور یہ بلکل سکت ہو گیا ہے لیکن یہ خراب نہیں ہوا ابھی ہم جب چولہ واپس ہون کریں گے تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چمہ سے ہلاتے جائیں گے تاکہ جو نیچے جمع ہوا کیرامل ہے وہ میلٹ ہو جائے یہاں ہم اس میں چھوٹی لائچی بھی ڈال دوں گی دو عدد ابھی یہ خود ہی میلٹ ہونا شروع جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہارڈ ہو گیا ہے لیکن یہ خود ہی آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا اور کلر بھی آپ دیکھیں دودھ کا ہلک ہلکہ سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی یہ آگے تھوڑا سا اور گولڈن ہوگا کیونکہ نیچے چینی جو ہے وہ جمع ہوئی ہے بلکل ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو رکھا ہے پکنے کے لیے بہت مزے کا ٹیسٹی بنتا ہے شیر خورمہ اس ایت پہ آپ لوگ ضرور بنایا ہے باقی کی بچیوی چینی بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیئے کیونکہ مجھے میٹھا تھوڑا سا کم لگ رہا تھا بہت سے لوگ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں بہت سے لوگ کم کھاتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ڈرائی فروٹ بھی ڈال دیئے ہیں جو میں نے ہلکے سے روزٹ کر کے رکھے تھے چھوارے تھوڑے سے ڈرائی ہوتے ہیں دودھ کے ساتھ پکیں گے تو وہ سوفٹ ہو جائیں گے اس لیے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں یہ دیکھیں آگے پکنے کے بعد دودھ کتنا ڈار کلر کا ہو گیا ہے گولڈن بلکل جیتے چائے کا کلر ہوتا ہے اس طرح کا یہ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں اسی سٹیج پہ ہم ڈال دیں گے اس کے اندر سمجھئے اور سمجھئے ڈال کے ہمیں زیادہ دیر نہیں پکانا صرف دو سے تین منٹ پکانا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ یقین کریں ضرور بنائیے گا ایٹ پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پک چکا ہے تو یہاں میں اس کو فلیم کو بند کر دوں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دوں گے کور کر کے کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد جو ہمارا شیر خورمہ ہے وہ گاڑا ہو جاتا ہے سمجھے ہماری گاڑی ہو جاتی ہیں تھنڈی ہونے کے بعد اس لیے میں دو سے تین منٹ چھوڑ دوں گے اور اتنا ہی لیکوڈی اس کو میں رکھوں گی زیادہ گاڑا نہیں کروں گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے کتنے مدے کا ہمارا گولڈن تھا شیر خورمہ تیار ہو گیا ہے تو اس عید پہ آپ نے ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے سب کو ضرور کھلانا ہے بنا کے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسہ بنا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو میری ریسی بھی پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ایک بار پھر سے آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے بہت سارا خیال رکھیں